اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد، حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فال جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فیس گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے حدف کے ایند سامنے خوبصورت لینڈنگ حوالدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر حدف کی جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اتمن خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے حدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لیگ میں داخل ہوئے بہترین کے نوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹاغلز کھینج کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین حدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد امران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں راجسی دھار ہے برق للکار ہے ہر جوا ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذب جوا ولول آسماء اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سر انجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے این سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگیڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کنوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شہباز ٹیم میں شامل کرنل محمد عمران میجر سجاد ارثمان کھل کپٹن شمائل رحمان حوالدار تسدق حسین بانگش اور نایک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی میں شامل کمانڈر اکرام اللہ واتو لیفترین کمانڈر دلاغر حسین پیتی آفیسر یاسر گل شاہپر ٹیم میں شامل سکوارل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فول مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیراشیوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد عمران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری تمغے بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد عمران میجر سجاد اطمان خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹنینٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہپر ٹیم سکارن لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار چیف وارنٹ آفیسر